جس نے میری ویڈیو کو لازمی لاسٹ تک دیکھا تو یار یہ میرا ای ٹی ایم کار یوز کار لے ٹھیک ہے ای ٹی ایم کار یوز کار لے جو جا کے شوپنگ کار لو جنہیں کر سکتے کوشش ہی کرو کہ اپنا مائنڈ اپ یہاں سے کار لو اوپڑ والی تین کار لو نیچے پہ جو منت کرنی ہیں پوڑا سات اسی کچھ کتا نہیں تو ہونے کچھ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو برا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروروں درودوں سلام آکریو زما خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس ویڈیو میں جس ٹوپک پہ ہم ڈسکس کریں گے یار اس میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے میری پیاری شہزادیوں اور میرے پیارے شہزادیوں سب سے پہلے اپنی پوری اٹینشن اگر مومبائل میں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کو کہہ دیں کہ یار پندرہ بیس منٹ ہم آپ کو بعد میں ریپلائے کرتے ہیں اور جو ریپلائے کر رہی ہوں گی وہ ان کو پیغام دے دیں کہ پندرہ بیس منٹ میں امی کا بہت ضروری کام کرنے جا رہی ہوں تو میں آپ کو پندرہ بیس منٹ باز رہی ہوں لیکن 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 اگر آپ کے سیکنڈ یر میں اچھے نمبر آ گئے تو فرسٹ یر میں بھی آپ کے ویل این گوڈ مارکس آ جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یار ہم بائیلو جی کی ہم بات کریں گے ایک قویشن اس کا ہوگا ایک قویشن اس کا ہوگا چھیک ہو گیا اب سب سے پہلے بچوں ہم بات کرتے ہیں کس کی بات کرنے لگوں میں بائیلو جی کی بائیلو جی کے جو شورٹ کسٹنز ہیں نا وہ سوری ایم سی کیوزز وہ آئیں گے ستارہ نمبر کے میری پیاری جو ڈاکٹرز بہنیں بنیں گی یہ جب ڈاکٹرز بنیں گی تو انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اپنے پیشنٹس کی انہوں نے اپنے مریضوں کی پھر خال اتارنی ہے کیوں وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے پڑھ لی ہے اب ہم خال اتاریں گے لیکن آپ لوگ نے ایسا کام نہیں کرنا جو تبیب ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے دوستروں مریضوں کی کیا کرتا ہے دعا لیتا ہے نہ کہ ان کی خال اتارتا ہے اور جو یہ میرے پیاری شہزادیاں ہیں میرے پیارے شہزادیاں ہیں میرے پیارے شہزادیاں ہیں میٹس میں تو بہت سے سکرونٹس مجھے جانتے بھی ہوں گے مجھے میرے پیارے شہزادیاں ہیں میں ہمیں لہور اور میں نہیں ہمیں جب آپ کو جانتے ہیں چلیں اب بات کرتے ہیں بائیلو جی کے ہم بات کرتے ہیں میٹس کی پہلے نمبر آگیا آپ کے پاس ستانہ اور اس میں ام سی کوز کے نمبر آئیں گے بچوں 20 ٹھیک ہو گیا اب جب آپ کا یہ پیپر ہونا ہے جب یہ آپ کا پیپر ہونا ہے گائیں بھی زبا ہو گئی ہوگی بکرے بھی زبا ہو گئی ہوگی دمبے بھی زبا ہو گئی ہوگی کیمل بھی زبا ہو گئی ہوگی صرف آپ رہ جائیں گے آپ کو کب زبا ہونا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اگر بکرے زبا کیے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے ویرے زبا کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے کیمل زبا کیے تو کیمل بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لیکن لیکن اگر آپ نے ہمیں گوشت نے نہ دیا وہ کہتے ہیں نا کھال صرف شوکت خانم کو دینی ہے اور جان اللہ کو دینی ہے ٹھیک ہے باز زیرے میں رکھ رہی ہے اچھا ستارہ نمبر کے بچوں آگے آپ کے پاس MCQs اور 20 marks کے آگے math میں MCQs short question کی پیرنگ کیا ہے long questions کی پیرنگ کیا ہے short question جو بچوں آئیں گے آپ کو پاس chapter number 15 سے لیکن chapter number 27 تک میں آپ کے سامنے لکھ بھی دیتا ہوں جو short question آئیں گے جو question number 2 جو آئے گا آپ کے پاس question number 2 میں 12 آپ کو short question آنے اور آپ نے کتنے کرنے ہیں 8 question صرف آپ نے solve کرنے ہیں math والوں کو بھی بتاؤں گا جو question number 2 بچوں بنے گا وہ آپ کا بنے گا chapter number 15 chapter number 16 chapter number 18 chapter number 26 and 27 ٹھیک ہو گیا 1,2,3,4,5 5 chapterوں میں سے آپ کے پاس 12 short آنے ہیں جس میں سے انہیں صرف کتنے solve کرنے ہیں 8 آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کی pairing میں نے بتا دیا 15 chapter میں سے 3 آنے ہیں 16 chapter میں سے بچوں 3 آنے ہیں 18 chapter میں سے بچوں 2 آنے ہیں 26 والے chapter میں سے 2 آنے ہیں 27 والے chapter میں سے بھی 2 آنے ہیں تو اب آپ کی common sense یہ کام کرنی چاہیے کہ یار ہم اگر ان دو chapters کو اچھے طریقے سے کال لیں 3 اور 3 6 ٹھیک ہے اور ایک آپ ان میں سے کسی ایک سے کال لیں تاکہ ہم total 8 attempt سے کٹ سکیں 8 question آپ نے attempt کرنے ہے تو 8 کو جب ہم multiply کروائیں گے 2 کے ساتھ تو answer بچوں کے آجے گا 16 تو اس کا مطلب question number 2 ہے وہ آپ کے پاس کتنے marks کان ہے 16 marks کان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بات ہوگی یعنی کہ آپ نے کون کون سی chapter اچھے prepare کرنے 15 ہے میرے صاحب سے صرف mobile کی جان کو چھوڑا نہیں ہوگا ٹکٹو کا بہتہاشا یوز کیا ہوگا انسٹراغرام کا بہتہاشا یوز کیا ہوگا ٹویٹر پہ بہت زیادہ trend چلائے ہوں گے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو nothing کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پیپر دینا جانا پاڑ گیا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں میں ایس کی بات کہہ لیتے ہیں کوسٹن چپٹر کوسٹن نمبر ٹو اب کوسٹن نمبر ٹو بچوں جو آپ کے پاس آنے کان کھول کر میری پیارے شہزادی ہو اور میرے پیارے شہزاد کان کھول کر کان میں جو آپ نے روحی گسائی ہوئی کوسٹن نمبر ٹو ہے اس میں آپ نے کتنے solve کرنے ہے ٹو آئیں گے اور آپ نے آٹھ کرنے ہے ٹھیک ہے اب یہ کس چپٹر میں سے آنے بچوں یہ آنے چپٹر نمبر 1 میں سے آنے چپٹر نمبر 1 میں سے 3 short آنے ہے چپٹر نمبر 2 میں 9 short آنے ہے 9 9 short آنے ہے ٹھیک ہے multiply کر 2 کے ساتھ اور آنسر کیا آجے گا 16 لو جی کہا نہیں ختم ہو گئی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر 2 ھوئی 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 دل لگا میرے پیپر سے میرے جو لیکچر ہیں جنہوں نے میرے لیکچر بائ کیے ہوئے ہیں یار ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے لیکچر سیکنڈ ھوئی کمپلیٹ بک ویڈیو لیکچر کوٹ بائ کی ہوئی ہے تو کوشش یہ کریں فرسٹ ھوالوں کو بتائیں کہ سر کے ایک چینل ہے میت کی دنیا ایک تو ہمارے میں یہ پیار پکستان میں کہ ہم لوگوں کی ٹانگ کھینچ کسی کو آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے کسی کو اپنے فائدے کے لیے نہیں کسی کے فائدے کے لیے اس کو اچھا مشروعہ نہیں دیتے اس کو ہم اگر کسی نے فور گرد رستہ طرح کوٹس ہے اس سے آپ گھر بیٹ کر کسی جگہ پر ٹیک کر اپنے میچ کی جو پیپریشن ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ یر والوں نے میرے ساتھ والا کرنا ہے کہ سارے بچوں کو اپنی سیسٹرز کو اپنی بردرز کو محلے میں ایک ایسی بھی آپ کے نظر میں کوئی بھی ایسی لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر تو انہوں نے نینہ بتایا میں ان کو معاف نہیں کروں گا سب کو پیغام دیں ہر ایک سٹوڈنٹ کا یہ پانچ پانچ سٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پانچ پانچ جنہوں کو نے میرا پیغام سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آپ بائی کر سکتے ہیں اوکی اب ہم بات کرتے ہم بائی لو جی کی بائیو میں نمبر تھری کی ہم بات کرنے لگے ہیں بائیو والوں نے بکرے زبا کی ہوں گے دمبے کھائے ہوں جانے بنائی ہوں گی آپ نے ڈاکٹرز بننا ہے کم بنا رہے ہیں رات کو بنا رہ ہو ٹک 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 بنا 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 مو آپ کی چوسنی سی رہ گئی ہے اوکی اب بات کرتے ہوں question number 3 میں بچو آگے پاس chapter آنے ہیں وہ میری بات کان کھول کر سنیں ستارہ 22 23 ستارہ 22 23 and 25 ٹھیک ہو گیا اب آنے ہیں 22 میں سے کتنے آنے ہیں 3 آنے ہیں 23 میں سے کتنے آنے ہیں اگر آپ اسی کو کھال لو پنجیب آنے چھوڑ دیو 25 چھوڑ دو چھوڑ دو مٹی پا دیو دیو لیکن دل لگا اگر اچھے طریقے سے آپ لوگ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پر چاہیے اگر آپ کو whatsapp link چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا صرف 500 ڈپیز کا link ملے گا اگر آپ کے بائیو میں کوئی بھی تیاری نہیں ہے میرا whatsapp 0323 4516 2000 پر contact کریں biology کا آپ کو whatsapp پر ہم ایک link دیں گے اگر آپ کو maths کا complete book video lecture course کا link چاہیے important short question چاہیے important long question چاہیے guess paper جس میں سے paper آنے 100 out of 100% میں نے ہر ایک ویڈیو میں بتایا paper آنے کے بعد ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ دیکھو ہمارے guess paper میں پیپر پیپر کیا کر رہے ہوں گے دوسرا تیسرا دن آپ لوگ نے کیا کھائی ہوں گی چامپے کھائی ہوں گی آپ نے بکروں کی سیری تو کسی سسکرائب پہ بٹن کو پریس کرنا سارا سال آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ لازم لائک بھی کرے لائک بھی فوراں سے پہلے فوراں سے پہلے لائک کرے یہ آنے بچو آپ کے پاس چپٹر نمبر 3 اور چپٹر نمبر 5 میں چپٹر نمبر 3 کے آنے ہے 10 10 آنے ہے چپٹر نمبر 3 5 بلہ کے والے کار دو اگر کرنا تو یہ آنے ہے اور چپٹر نمبر 5 میں سے آنے ہے آپ کو بچو کتنے آنے ہے 12 بھی کتنے آنے ہے صرف 8 questions آپ نے یہاں پہ غلط ہو گئے یہاں پہ بات کرتے ہیں بائیلو جی بائیلو جی میں question number 4 ہے question number 4 ہے بچو آپ کے پاس وہ کہاں سے آنے 19 20 21 24 19 20 21 24 اس میں سے بچو آپ کے جانے ہے تو آپ نے 3 chapters کو اچھے طریقے سے prepare کر جانے اگر آپ کو whatsapp پر guest پیپر چاہیئے 500 ڈوپیز ان کی پرائز ہے ابھی easy پیسہ کرویں ہمارے whatsapp number 0 3 2 3 4 5 6 27 7 تو انشاءاللہ whatsapp پر ہم آپ کو ایسے guest پیپر دیں گے جس میں سے انشاءاللہ اللہ کو کم سے پیپر بھی آئے گا اور آپ نے مجھے آکے کہنا ہے واغ 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 اچھا question number 4 کی بات کرتے ہیں یہ تو short question میں clear ہوگی بات ان کی ٹھیک ہے اب ان کے long questions کی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے chapter number جو میری پیارے شہزادیاں ہیں جو میرے پیارے شہزادیاں ہیں دل لگا کرتے ہیں میرے میرے میکس لیکچر سو بائے کی ہے آپ نے پیارے شہزادیاں ہر ایک شہزادیاں کی ذمہ داری ہے کہ پانچ پانچ جنہوں کو میرے لیکچر سکورس کا بالازمی بتائیں سمجھ آئیے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کی کوسٹن نمبر 4 میرے پیارے شہزادی ہو اور میرے پیارے شہزادو وہ ہے چپن نمبر اپنا 4 میں سے آنا 6 میں اور 7 میں سے آنا 4 میں سے کتنے آنے ہے صوری یہ تھا 4 میں سے آپ کے پاس کتنے شورکس آنے ہے چار شورکس 7 میں سے 5 ٹھیک ہے 4 میں سے کتنے آنے ہے 4 6 میں سے کتنے آنے ہے 4 7 میں سے کتنے آنے ہے 5 ٹھیک ہو گیا تو total کتنے بن گیا آپ کے پاس 13 13 میں سے آپ نے کتنے ڈیمد کرنی ہے 9 ڈیمد کرنی اور بچوں یہ کتنے ہو گئے 18 تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو چپٹن 6 اگر مشکل لگتا ہے تو یار اس کو اللہ پس کہہ کے چپٹن نمبر 4 اور چپٹن 7 چھتری سے کھلو چپٹن 7.1 7.2 ہے یہ چھتری سے کھلو 4.1 4.2 ہے لیکن یاد رکھو 4.1 اور 4.3 میں سے آپ لازمی important بنے گا اب ہم بات کرتے ہیں لون questions کی لیں جی اب ہم بات کرنے لگ گئے لون questions لون questions آپ پہلے بائیولو جی بتاتا ہوں پھر میت بتاتا ہوں یار اگر اس ویڈیو کو کمپلیٹ لازت تک دیکھ لیا تو کچھ ایس tips and trick میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کو اپنی زندگی میں بڑی زندگی میں اتنی بھی اللہ سے لمبی زندگی نہیں مانگ نہیں کہ آپ نے موت کو ترس رہے صرف اللہ ہمیں صحت مندی والی تندرستگی والی زندگی دے باقی اللہ اللہ کا نبی وارث ہے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں اور اللہ کی بات ہے سب سے زیادہ اللہ کو کس پسند ہے جب انسان اپنے اللہ کے سامنے اس کو سجدہ کرتا ہے زندگی میں کوئی بھی چیز آپ نے کر نی ہے تو نماز سے مدد لے اب ہم بچوں بات کرنے لگے ہیں کس کی لونگ قیسٹن میں چیپٹر نمبر آپ کے جی بی پارٹ میں آپ کے پاس بچوں آنے ہے ٹھیک ہو گیا بچوں آپ کے پاس آنے ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آپ نے کتنے سرپ تین آپ نے گر نی ہے ٹھیک ہے 15 یار میرے پاس جو بچوں گیس پیپر ہیں یار انشاللہ پورا پورا پیپر آیا فزیکس کا پیپر آیا انشاللہ بحث کبھی آئے گا زندگی میں کبھی بھی آپ نے میوس نہیں ہو کیوں میوس کیوں گھر ہے بیٹا اللہ بہت بڑا ہے زندگی میں کوئی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا تو اللہ آپ کے ساتھ گھر ہے زندگی میں کوئی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا کیوں اللہ آپ کے ساتھ کھر ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں question number 5 question number 5 chapter number 1 میں سے آنا ہے اب دیکھیں chapter number 1 chapter 2 1.4 میں سے آسکتے 1.5 نہیں ہے ادھر سے 2.5 2.6 2.7 کا رگر لازمی لگ آگے جائیں آپ کو چیز میں آپ کو long question میں کروائی ہوئی ہے دل آگے کرنا ہے chapter number 6 chapter number 16 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 3 also is very important and the question number 8 is more than important as come to all of the exercise ٹھیک ہے 4.1 you know that this is very important exercise and also 4.3 is very 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 and very important exercise کیونکہ تم لوگوں نے جانے بنائیں ہوں گے تم لوگوں نے بکرے گائیں ہوں گے اور تم لوگ نے اور یار لوڑیوں نے تو گدے نہیں چھوڑے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں question number 7 کی question number 7 ہے نا یار biology کا وہ یاد رکھیں ستارہ اور ستائیس ستارہ اس کا a part ہے اور اس کا b part ہے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ چپر اچھے طریقے سے کرنے ہی ہے long question جو ہم نے بتائی ہوئے ہیں انشاءاللہ وہی کرنے ہی ہے اس کے باہد انشاءاللہ paper نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم question number 7 کی بات کرتے ہیں یار میری complete ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر بھی تم لوگوں نے like نہ نہ کیا میں لیتر پھالنا ہے نا جی ٹھیک ہے question number 7 آنا ہے نا یار math کا question number 7 آنا ہے نا یار math کا وہ آنا ہے بچو آپ کے پاس 3.6 سے لے کر 3.8 تک اوے یار 3.6 اور کیا ہو گیا تمہیں 3.7 3.8 کتنی مینے سے میں نے کروائی ہے بولے انچی بات سے بولو گولن میں نے کوئی ٹیکس لگایا ہے بولو تو صحیح نا یار بول ہے انی دے تم آگے سے بولو آن جی آئی نا باز مجھے ایسے بولنا ہے سب نے بولنا ہے انچی بات سے بولنے چاپکر نمبر 5 لو جی چاپکر نمبر 5 یار ایک question کال لو باقی ساری ہو جائیں گے گراس والی ہیں اب ہم بات کر دیں question number 8 یار میری ویڈیو کو لازمی last تک دیکھنا جس نے میری ویڈیو کو لازمی last تک دیکھا تو یار یہ میرا ATM card use کال لے ٹھیک ہے ATM card use کال لے جو جا کے shopping کال لو جن نہیں کر سکتے ہو لو لے لو ٹھیک ہے اوکے اچھا جی question number جو 8 آنے نا یار biology کا question number جو 8 آنے 18 اور 22 18 اور 22 کا A اور B part آنے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح question number جو 8 بننا ہے ادھر سے وہ بننا ہے 4.4 سے لے کر 4.5 اوہ یار یہ بڑی میں نے 4.4 کا questions لازمی کر کے جانا 4.5 کے بھی questions لازمی کر کے جانا اور 6.1 سے لے کر 6.3 تک کوشش ہی کرو کہ اپنا mind up یہاں سے کال لو اوپڑ والی تین کال لو نیچے پہ جو میند کرنی ہے پوڑا ساتھ اسی کچھ کتا نہیں پہ ہونے کچھ کنا ہے اچھا اس کے بعد question number جو آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بچوں پیارے میری پیارے شہزادی ہو اور میرے پیارے شہزاد ہو برا ہو کہ جب آپ نے doctor بن جانا ہے تو ہمیں بولنا نہیں ہے میرا part step number یاد کر لیں اگر کسی نے کوئی doctor بن جاتا ہے کوئی engineer بن جاتا ہے کوئی software developer بن جاتا ہے کوئی اپنا ماں باپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی بن جاتا ہے سب سے برای عظمت والا جو جوب ہے وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں ہے میں آج تک اگر اس مقام پہ پہنچ ہوں تو اس کے پیچھے صرف میری ماں باپ کی دعا ہے اگر آپ لوگ نے اپنی ماں باپ کی دعا لے لی چاہے آپ doctor نہیں بنے چاہے آپ engineer بنے لیکن آپ ایک اچھا انسان اللہ آپ کو ضرور بنائے گا اور آپ کا کردار بہت اچھا ہوگا آج کل کی لڑکیاں اور آج کل کے لڑکے کیوں اپنے ماں باپ کے نافرما بردار ہیں وہ اس وجہ سے کیوں کہ انہوں نے اپنے پیروں میں اپنے ہاتھوں میں زلجیریاں باندھی ہیں کس کی انٹرنیٹ کی کیوں وہ انٹرنیٹ سے باہر زندگی میں اپنا دیکھتے نہیں کہ ہمارے زندگی میں ہو اور ہمارے لوگ کون سے ہیں اپنے لوگ کون سے ہیں اپنوں کو ڈھونڈنا اپنی گلتیوں کو ڈھونڈنا this is the art of a human یہ انسانی فن ہے اگر انسان نے اپنے اندر کھو کر اپنے آپ کو پہچان لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا خاص و خاص بند ہے لیکن کیا ہے دنیا فہاشی میں ڈوبی ہوئی ہے دنیا انٹرنیٹ میں ڈوبی ہوئی ہے دنیا عشق مشوقی میں ڈوبی ہوئی ہے دنیا ننگے پن میں ڈوبی ہوئی ہے انسان جب اپنے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہود نہیں کرتا تو سب سے بدترین درندہ ہے ٹھیک ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت اپنے پردے کی حفاظت آپ لوگ نے بچو ہود کرنی ہے کیونکہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن بچو ہم سب کو کٹیرے میں کھرا ہونا ہے اور عدالت کس کی لگنی ہے اللہ کی عدالت لگنی ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں question number 9 کی question number 9 جو ہے نا بچو 19 کا a آنے اور 24 آنے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 9 آنے نا یار وہ آنے 6.4 سے لے کر 6.9 تک اور ادھر سے آنے چپٹر نمبر 7 ندر آ رہا ہے اوکے بی بات پار آنے تو میری آپ تمام سنسے ریکویسٹی یہ ہے کہ یار دل لگا اگر منت کر کے جو جو میں نے پیڑنگ سے کیم بتائی ہے نا میٹس والوں کی بائیلوجی والوں کی بس کوشش کریں کہ یہاں تک اپنے آپ کو وائنڈ اپ کریں یہاں تک وائنڈ اپ کر لیں اور جو ہیں اس کے کیا نام لیتے ہیں میٹس والے وہ یہاں تک وائنڈ اپ کر لیں ٹھیک ہے بال خراب ہو گئے ہیں اوکے ایک منٹ ہے رہے ہیں آپ سنگیاں اوکے اب سب سے میری آپ تمام سنسے ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے یار اب آپ تو آپ بھی جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں اگر آپ کو ورسائی پر گرس پر چاہیے 03234516277 پر کونٹیکٹ کریں دن 2-3 منٹس اب یہ نہ کرنا کہ میں لے لوں گا میں سب کو شیئر کر دوں گا یہ بڑی بیٹ یہ ہمارا حق بھی کھایا جائے گا یہ بڑی منس سے بڑے کمپوزر سے رائٹنگ کروائی ہے میں نے ان کو انہوں نے لکھا ہے اگر کسی کی بائیولوجی میں تیاری نہیں ہے اگر کسی کی میٹس میں تیاری نہیں ہے سیکنڈیر والے میری بات کان کھول کل سنیں اور سمجھیں کہ میرا فرسٹیر والوں کو پیغام دیں اور بائیولوجی والے بھی سن لیں اگر آپ نے ڈاکٹر انجینئر بن گئی ہے تو میرا نائنت کلاس کا لنک اویلی بل ہے ٹینت کلاس کا لنک اویلی بل ہے لاسٹ میں جاتے ہوئے صرف آپ سے میں دو باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا دنیا آپ کو نہیں سنبھالے گی لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو دنیا آپ کو سنبھالتی پیڑے گی اور دنیا آپ کو پتہ ہے پھر آپ کو کیسے سنبھالتی ہے نہیں ہو سکتا ہے صرف رائٹ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے ٹھیک ہے انسان گلتی کا پتل ہے اس سے گلتیاں ہو سکتی ہیں مجھ سے بھی گلتیاں ہو سکتی ہیں اگر کسی کو میت سمجھانے میں یا کوئی بھی سبجیکٹ سمجھانے میں مجھ سے گلتی ہو گئی ہو تو وہ اپنے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو موقع نہیں ملے گا دل بڑا رکھیں دل بڑا رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں سمائے جس کا دل چھوٹا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ نہیں دیتا رہی بات لاسٹ میں صرف ایک میری نصیت یہ سن لیں کہ اگر آپ نے اگر آپ نے قرآن سے محبت کر لینا تو دنیا آپ سے محبت کرے گی اگر آپ نے اللہ سے محبت کر لی تو دنیا آپ سے محبت کرے گی صرف لاسٹ میں دعا مانگیں دعا مانگیں کس سے دعا مانگ رہی ہیں اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کیا کسی سے کچھ مانگنا لیکن دنیا کا سب سے آسان ترین کام کیا ہے اللہ سے مانگنا ہم دنیا کے سامنے کسی سے نہیں کچھ مانگ سکتے لیکن اللہ تو ہمیں ہدھ کہتے کہ یار بندے مجھے مجھے پکار میں تیری پکار سنتا ہوں زندگی میں اگر آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں اس کا اللہ نے دبل اجر رکھا ہوئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دنیا میں دعا اگر نہیں قبولی تو آخرت میں ہمیں اس کا ڈبل اجر ملے گا صرف لاسٹ میں نماز کی پبندی کریں اور نماز کی پبندگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے گرگر آ کے رو رو کے دعائے مانگیں جب کسی بادشاہ سے گرگر آ کر رو رو کے دعائے مانگی جاتی ہے تو وہ بادشاہ نظر کرم کرتا ہے اور جب وہ بادشاہ نظر کرم کرتا ہے تو پھر ساری زندگی اس پہ نظر کرم رہتا ہے اور لاسٹ میں قرآن پاک سے محبت کریں اگر میں اپنے زندگی کی بات کروں تو مجھے پہلے زندگی میں کوئی بھی قرآن پاک سے محبت نہیں تھی اب آپ کو بتا ہے شوشل میڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے ہر مفتی مولانا تو بنی ہی ہوئی ہے لیکن ٹھیک درست مفتی مولانا کو اگر آپ نے سننا ہے پہلے نمبر پہ مولانا تاریخ جمیل صاحب آتے ہیں پھر مفتی تاریخ محصول صاحب آتے ہیں پھر اس کے بعد انجینئر مرزا لی آتا ہے اگر آپ نے قرآن پاک کا تفسیر سننا ہے یا دیکھو میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں نا زندگی میں مجھے بھی کبھی قرآن سے محبت نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں کسی نے اس لیول سے سمجھایا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں سمجھایا ہے ٹھڑے سنے مار مار کے تو اس سے ہمیں محبت نہیں ہو سکتی قرآن سے اگر آپ نے قرآن سے محبت کرنی ہے تو خود کرنی ہے کسی سے کرنے سے نہیں آتی دیکھیں نا اگر آپ انسان کو کسی سے محبت کرنی پڑتی ہے تو ملیدرہ میں کہتا ہے یار وہ فلانی لڑکی بڑی سونی ہے یا وہ فلانا لڑکا بڑا سون ہے کوئی ملیدرہ بتاتا ہے یہ ہمارا حد کا بھی جدان ہوتا ہے کہ یار وہ بڑی سونی سمجھا کے لوگ کو آگئے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے ریلیٹیڈ قرآن سے محبت کرنی شروع کی اب دیکھیں قرآن سے اگر محبت کی ہے تو میں نے یہ رمضان میں کی دی جب ترامیہ انسان پر کے گھر میں آتا ہے تو میرے ذہن میں تھا کہ یار یہ ترامیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے آخر یہ قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھتے رہتے ہیں پہلا سپارہ پڑھ لیا دوسرا سپارہ پڑھ لیا چھبیسوہ سپارہ پڑھ لیا سپارہ پڑھ لیا اس کا مطلب کیا ہے تو میں نے بھائی مفتی تاریخ مسود کو سننا شروع کر دیا آپ کو پتہ ہے فیمس سکولر ہے میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ان کے جو تفسیر کے لیکچن ہے وہ لیکچر سنوں آپ نے جسٹ لکھنا ہے آن لائن لیکچر آن لائن لیکچر مفتی مفتی تاریخ مسود ٹھیک ہے اس کے بھی آپ سن سکتے ہیں میں نے تو بیرالیس کے سنیا لیکچر نمبر 11 یار لیکچر نمبر 11 آپ نے نا قرآن پاک کی جو تفسیر ہے نا چھوٹی چھوٹی آئیتوں سے شروع کرنی ہے سب سے پہلے میں نے سرہ فیل کی شروع کی تھی علم ترہ کیفہ فالہ ربو کابیہ صحابیل فیل یہاں سے آپ نے صرف میرے کہنے پر نا دس دن میرے کہنے پر آپ نے یوٹی پیپرز کے بعد لازمی قرآن پاک کی تفسیر سننی ہے چیز ہے آن لائن لیکچر مفتی تاریخ مسود لیکچر نمبر 11 یہاں سے شروع کریں گے وہ اس کے بعد لی ایلا فی قریشن پی کی آپ نے تفسیر سننی ہے پھر اس کی تفسیر سننی ہے کیونکہ ہم نماز میں صرف دو ہی ہمیں آئیتیں آتی ہوتی ہیں کون سی وہ نماز میں صرف ہمیں یہی آئیتیں آتی ہوتی ہیں اِنَّا تَيْنَا کَلْكَوْسَرْفَسَلِّ لِرَبِّكَا مَنْحَرْ بَاسِنیا یار سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کی تریف ہے سبحان اللہ میں کہہ تم مزا آجے گا اور لازم میں صرف بس آپ تم لوگ نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی اسلامی چینل اوپن کر لیا تو لازم میں میں آکھو ایک حدیث پاک سے اینڈ کرتا ہوں کہ دعا مانگیں اللہ سے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جو بندہ یا بندی صرف اللہ کے لیے تیسرا کلمہ سبحان اللہ ہنڈرڈ ٹائم صبح اور ہنڈرڈ ٹائم شام کو پڑھتا ہے قیامت کے روز قیامت کے روز جب اس کے نامہ آمال میں یہ چیز تولی جائے گی کہ اس نے ہنڈرڈ ٹائم تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ جو آپ کو اسی لگتا ہے ہنڈرڈ ٹائم صبح پڑھے ہنڈرڈ ٹائم شام کو پڑھے تو قیامت کے روز اس کا جو وزن اس کی نیکیوں کا وزن تولا جائے گا تو اس سے بری نہیں کیا کسی کی نہیں ہوگی کیا ہے سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں والحمدللہ والحمدللہ میں اللہ کی تریف کرتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ سب سے براہ ہے ولا حولہ ولا قوتہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق ولا حولہ ولا قوتہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ بری بزرگی اور شان والا ہے میری آپ تمام ہیں سے ریکویسٹ ہی ہے تیسرا کلمہ کا بہت زیادہ ورد کریں گناہ پہ استغفار کریں اپنا اپنے والدین کا والدین کا تو بہت زیادہ کھیا رکھیں والدین پہ احسان کریں والدین پہ شبکت کا احسان کریں ہمدردی کا احسان کریں اللہ تلالہ آپ کو آپ کی منزلوں میں اللہ تلالہ آپ کو آپ کے منصوبوں میں دن دگنی رات چگنی ترقیت آپ تمام سٹورنٹس بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اپنا اپنے والدین کا والدین کے ساتھ بہت محبت کریں والدین کے ساتھ بہت محبت کریں اتنی کا محبت کریں کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ اندر سے آپ کے لئے دعا دیں آپ کو اور آپ کا یہ ماتھا چومیں جس والدہ نے محبت سے بیٹی کا ماتھا چوم لیا بیٹے کا ماتھا چوم لیا وہ دنیا کا سب سے افضل ترین انسان ہے صرف اپنے ماں باپ کی عدمت کریں صرف اپنے ماں باپ کی عدمت کریں صرف اپنے ماں باپ کی عدمت کریں اللہ 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 آپ کو کامیابیو کامیابیو کامیاب نہیں تھا پھر میں اپنا اپنے والدین کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ